ہمارے دیش میں ایک محیم چل رہی تھی ٹرپل طلاق کو لے کر مسلم ہماری ماں بہینوں کی حق کو لے کر ایک میٹر سپریم کورٹ میں دائر ہوا تھا شائرہ بانو کا جس پر ہونوریبل سپریم کورٹ نے صاف طور سے کہا تھا کہ ٹرپل طلاق انکونسٹیٹوشنل ہے یعنی ٹرپل طلاق جنہیں سے میریج ڈیزول نہیں ہوتی سرکار نے لوگ سبا میں بل انٹروڈیس کیا تھا ٹرپل طلاق کو لے کر اس بل کی پرزور مخالفت کی تھی صرف ہماری پارٹی کے پریسیڈنٹ جناب بیرشتر حسد دن ہوگی سی سامنے انہوں نے پڑھا ریزن کے ساتھ بتایا تھا کہ یہ بل انٹروڈوز کرنا سمویدھانک ہے یہ بل انٹروڈوز کرنا سمویدھانک ہے یہ عورتوں کو گمراہ کرے گا کیونکہ جب شائرہ مانو کیس میں یہ آگیا سپریم کورٹ کا آرڈر کہ ڈیزول ہوتا ہی نہیں ہے میریج ڈیپل طلاق سے تب آپ کس طرح بل ڈال سکتے ہو اور اگر سرکار کو مسلم پروٹیکشن مومن کی اتنی فکر ہے تو کیوں نہیں ہماری لڑکیوں کو ڈیمانڈ ڈریون سکولرشپ دیتا ہے سرکار جو ہم اتنے برسوں سے مانگ رہے ہیں ہم نے یہ بھی کہا کہ چوبی سے لاکھ ایسی عورتیں ہیں جن کے ہزبن تو ہیں مگر ڈیزرٹیڈ ہے تو ان کے لیے کچھ ایسا کیس بنایا جائے جس کے تحت ان کے خلاف کانونی کاروائی ہوگی مگر سرکار نے نہیں سنا لوگ سبھا میں بلپاس دی ہوا راجے سبھا میں پینڈنگ کے اس درمیان میں بیچ میں سرکار دیں اب ایک آرڈیننز چاری کیا ہے آرڈیننز میں یہ ہے کہ تو اس کے پروویجنز ہیں وہ پروویجنز سخت پروویجنز ہیں جو مسلمان آدمیوں کو جیل ڈال سکتے ہیں تین سال کی سزا دی گئی ہے ہم نے کہا ہے کہ انکونسٹیٹیوشن ہے رائٹ ٹو ایکوالیٹی نہیں ہے کیونکہ یہ جو آرڈیننز ہے صرف مسلم انسانوں کے اوپر ہے ہمارے مہلاؤں کو گمراہ کرے گا یہ لہٰذا یہ سب چیز کو متنے نظر رکھتے ہوئے ہماری پارٹی کا ڈسکشن ہوا اور کیونکہ ہم تو پہلے سے اس میں لگے ہوئے آپ نے دیکھا دیش بھر کے اندر کتنی ہماری مسلمان ماں بہنیں رستے پر اتری تھی اس بل کا ویروت کرنے چاہے بمویں دیکھ لو بڑے بڑے شہر دیکھ لو گاؤں دیکھ لو ہر طرف لاکھوں کی سنکیاں میں ہماری ماں بہنیں اتری تھی اور انہوں نے اس بل کا ویروت کیا تھا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ بل ان کے لئے بہت تکلیف دے گئے دیکھئے ایک صاف بات ہے کہ اگر جب انسان کا طلاق ہی نہیں ہوا ہے ڈیورس ہی نہیں ہوا ہے آپ اس آدمی کو جیل میں ڈالیں گے وہ جیل میں چلا جائے گا برڈن آف پروف عورت پہ رہے گا پروف کرنے کے لئے کہ آپ پروف کریے کہاں سے پروف ہوگا نون ملیبل کر دیا آپ نے بیل میں بھی رکاوٹ آئے گی اور کیا سوچی جو انسان تین سال جیل میں رہے گا عورت کو مینٹیننس دے گا کہ اس طرح سے عورت اپنا گھر چلائے گی وہ جب بھار آئے گا تو کیا وہ کسی کو تو یہ صرف ایک گمراہ کرنے کا راستہ تھا لہٰذا ہم نے کہا کہ نہیں ہم تو سنویدان کے ڈائرے میں رہ کر کان پڑھتے ہیں سربیدان کو مانتے ہیں رول آف لاؤ فالو کرتے ہیں تو ہم نے اس آرڈیننس کو چیلینج کیا اور آج میں نے پرسنلی اس ٹپل تلاک کے آرڈیننس کو مومبئی ہائی کورٹ میں چیلینج کیا ہے میں خود پیٹیشنر ہوں میں خود ایک لائر ہوں تو مجھے لگ رہا ہے کہ انیہ ہے آس ہمیں دھانک ہے بیڈ ان لو ہے اس لئے ہم نے ہائی کورٹ کے یہ ریٹ پیٹیشنر فائل کیا ہے اب یہ میٹر سنوائی کے لئے آئے گا کچھ دن میں اور ہم کو یقین ہے امید ہے کہ ہائی کورٹ ہمارے پکس میں فیصلہ کرے گا اس وقت سیکشنز پہ اس کے میریٹس پہ میں نہیں جانا چاہتا ہوں یہاں پر کیوں کر میٹر ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے سب جھوڑا اس لہٰذا اب جو بھی آگے پتک ریا ہوگی آپ کے مادیم سے لوگوں تک بتائیں گے لیکن میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں پھر سے بتانا چاہتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین جو ہے وہ نیای کی انصاف کی بات کرتی تھی کرتی ہے کرتی رہے گی اور جو یہ مسلمان عورتوں کو حق دلانے کے نام پر گمراہیت کیا جا رہا ہے پیچھے بھی سرکار دوارہ اس کے خلاف ہم لڑیں گے سمیدھان کے ڈائرے میں رہے کر قائدے کانون کے ڈائرے میں رہے کر ہم ہمارے لڑائی کو جانی رکھیں گے تو میں اپنے پارٹی کے پریسیڈنٹ جناب بیرش شاہ صلی اللہ علیہ وسیق کی انسٹرکشن پر ڈسکشن کرنے کے بعد میں یہ فائل کیا ہے میں نے موگئی انچنی آلیل کے اندر ہائی کورٹ کے اندر اور ہم اس کو پوری طرح سے لڑے گے اور کانون میں بتائیں گے ہم انکونسٹیٹوشنل کیوں ہی یہ کیوں کس وجہ سے یہ آرڈیننس رت کرنا چاہیے ساری چیزیں جو ہے کورٹ میں آرگیو کری جائے گی لہذا فیلال اتنا ہی میں کہہ سکتا ہوں اس پیٹیشن کے انسٹرکشن تھوڑا سا ڈیٹیل بتا سکتے میرے ایک سکتے ہیں